السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج کے پروگرام میں سابق وزیر آزم عمران خان صاحب سے متعلق ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے ان دوستوں سے درخواست جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پیس کریں ناظرین عمران خان صاحب سے متعلق بڑی خبر یہ ہے کہ جب سے اقتدار ان سے چھینا گیا ہے اقتدار چھن جانے کے بعد چیئرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب کی فریسٹیشن اب اس سطح تک بڑھ چکی ہے کہ اب عمران خان صاحب نے براہ راست قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے سپریم کورٹ پر اور سپریم کورٹ کے چیف جیسی زمرتہ بندیال پر بھی عمران خان نے عدم اتمنان کا اظہار کر دیا ہے یہ کیا معاملہ ہے خان صاحب نے قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہان اور سپریم کورٹ سے متعلق کیا بیان دیا ہے اس کی تفصیلات آگے چل کے آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ناظرین اس سے پہلے بات کریں گے ہم مہنگائی کے ایشو پر آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وفاقی وزراء مفتا اسماعیل پر کیوں برس پڑے یہ ڈیٹیل بتانے سے پہلے آج ناظرین حکمران اتحاد کے سینر وفاقی وزیر نے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام سے ایک منفرد قربانی کا تقاضی کیا ہے مطالبہ کیا ہے اور ناظرین یہ جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس خبر کو ڈسکس کرنے کا شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں چہرے تو تبدیل ہوتے ہیں حکومتیں تو تبدیل ہوتی ہیں لیکن جو وفاقی وزراء کے بیانات ہوتے ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے آج ناظرین ایسن اقبال صاحب نے بائیس کروڑ عوام سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ملک کا ذر مبادلہ بچانے کے لیے عوام کو اپنی ایک یا دو چائے کی پیالیوں کی قربانی دینا ہوگی عوام کو اپنی ایک یا دو چائے کی پیالیوں کو کم کرنا ہوگا یہ ناظرین قربانی کا تقاضہ کرتے ہوئے ایسن اقبال صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں یہ جو چائے کی پتی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس سے باہر سے منگوانے کے لیے ادھار پیسہ لے کر جو ہے یہ پتی چائے کی باہر سے امپورٹ کرنا پڑتی ہے ایسن اقبال صاحب نے کہا کہ اگر عوام اپنی چائے کی پیالی میں ایک یا دو کب کی کمی کر دیں تو اس طریقے سے پاکستان کا کثیر ذرہ مبادلہ کمائی جا سکتا ہے تو یہ ناظرین بیان دے رہے ہیں حکمران اتحاد کے سینئر وفاقی وزیر اب یہ ایسن اقبال صاحب کا سٹیٹمنٹ اگر ہم ایک لمحے کے لیے سائٹ پر رکھ دیں اور جائزہ لیں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان کے وفاقی وزرگ کیا بیانات دیتے رہے تو شوقت یوزف صحیح صاحب نے جب آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ عوام کو جو ہے وہ ایک کی بجائے دو کی بجائے ایک روٹی کھانی چاہیے شیبلی فراز صاحب نے جب پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ عوام کو پیٹرول کا استعمال کم کر دینا چاہیے اور جب ناظرین چینی کے قیمت میں اضافہ ہوا تو علی امین گنڈا پور صاحب کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ عوام جہاں چائے کی پیالی میں چینی کے سو دانے استعمال کرتے ہیں تو عوام کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ مہنگے چینی کا رونا روئے عوام کو چاہیے کہ اپنے اس سو دانوں میں جو چائے کے کپ میں وہ ڈالتے ہیں اس میں بیس سے پچیس دانوں کی کمی کر دیں تو یہ ناظرین آپ اندازہ کر لیں کہ اگر آج مہنگائی کے اوپر عوام رونا رو رہے ہیں تو فاقی وزیر بجائے اس کے کہ وہ اپنے معاشی پلان کو مینج کریں مہنگائی کو مینج کرنے کی کوشش کریں عوام کو رلیف دینے سے متعلق سوچیں تو فاقی وزیر آج بھی عوام سے تقاضہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی کے لیے قربانی پاکستان کے عوام کو دینا پڑے گی اپنی ایک یا دو چائے کی پیالیوں کو عوام کو کم کرنا پڑے گا اچھا یہ تو بیان ہو گیا احسن اقبال صاحب کا آج ایسا کہ آپ ناظرین کو معلوم ہے کہ وفاقی قبینا کا ایک آہم اجلاس ہوا اور اس میں مفتا اسماعیل صاحب بھی شریک تھے اور مفتا اسماعیل ناظرین ایک استارہ بن چکے ہیں جب بھی وہ ٹی وی پہ سامنے آتے ہیں تو عوام جو ہے وہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آج وہ ٹی وی پہ انٹریویو دینے کے لیے بیٹھے ہیں تو آج وہ لازمان چینی کی قیمت میں بجلی کی قیمت میں گیس کی قیمت میں یا پیٹرولی مسئلات کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافے کا اندیا دیں گے اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے جب جتنے بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں مفتا اسماعیل صاحب کے وہ اپنے ہر بیان میں بجلی گیس اور پیٹرولی مسئلات کے قیمتوں میں از ایف آئی کا اندیا دیتے ہیں آج ناظرین وفاقی کبینہ کا اجلاس ہوا تو وفاقی وزراء مفتا اسماعیل پر برس پڑے وفاقی وزراء کی جانب سے آج ناظرین یہ کہا گیا مفتا اسماعیل صاحب سے کہ عوام تو پہلے مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں اور آپ اپنے ہر سٹیٹمنٹ میں اندیا دے رہے ہیں کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوگا گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا پیٹرولی مسئلات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا یہ آپ کر کیا رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ بار بار عوام کے اوپر بوش ڈالیں ان بیسک جو فیسلیٹیز ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کریں آپ ان چیزوں کو اگر آپ نے آئی ایم ایف سے پیسہ لینا ہے آئی ایم ایف سے آپ نے کرزہ لینا ہے اس کے ساتھ معایدہ کو ریسٹور کرنا ہے تو ان چیزوں کو دیگر جو معاملات ہیں وہاں پہ ایجسٹ کریں تو ناظرین مفتا اسماعیل صاحب نے اس کا جواب یہ دیا وفاقی بزراء کو کہ دیگر جو محکمے ہیں دیگر جو جہاں پر آپ ایجسٹ کرنے کی بات کریں وہاں بھی معاملات بہت زیادہ اپتر ہو چکے ہیں اور یہ کہا گیا مفتا اسماعیل کی جنب سے کہ اگر ہم نے قیمتیں نہ بڑھائیں پیٹرول کی گیس کی اور بجلی کی تو پھر ہمیں آئی ایم ایف سے جو پیسہ لینا ہے جس سے لے کر ہم نے حکومت کا نظام چلانا ہے تو یہ پیسہ ہمیں آئی ایم ایف سے نہیں ملے گا تو یہ ناظرین ہماری معاشی صورتحال ہے لیکن یہاں پر اگر آپ میرا انپوٹ لیں گے ناظرین ریاست کو چیزوں کو منیج کرنا ہوتا ہے بلا شبہ یہ جو آج خان صاحب جو ہے موجودہ حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں خان صاحب نے جس طریقے سے بجلی کیس کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا پیٹرولی مسئلات کے قیمتوں میں دس روپے کمی کی گئے وہ بھی خان صاحب نے اپنی حکومت کو درپیش خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب کی جانب سے کمی کی گئے اور خان صاحب اگر اس خطرے سے بج جاتے ویسے تو ان کے خلاف ادمیت ماک کی تحریک کامیاب ہوگی تو میں آپ کو یہ گرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج جو یہ حکمران اتحاد عوام کے ساتھ کر رہا ہے یہی کچھ خان صاحب نے بھی کرنا تھا آج ناظرین اگر انتخابات کا اعلان کر دیا جائے تو اس کے بعد بھی جو حکومت آئے گی وہ یہی ظلم پاکستان کے عوام کے اوپر ڈھائے گی بجلی گیس پیٹرولی مسئلات کے قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا اور یہ جو ناظرین اضافہ ہے اس کی وجہ یہ ہے جو روس نے یوکرائن کے اوپر حملہ کیا کیونکہ اس ڈسپیوٹ کے ورحے سے پوری دنیا کا جو معاشر نظام ہے وہ مکمل طور پر چوک ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد جو ناظرین جو ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے جو ایک منتخب حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی اپنی جگہ پہ موجود ہوتی ہے اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے لیکن اس کی منجمنٹ کی اس طریقے سے کرنی ہے کہ عوام کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے یہ بھی ایک حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں حکومت کی اس طرح سے منج کرتی ہے کہ یہ آئیم ایف سے وہ جو معاہدہ ہے اس کو بھی ریسٹور کروایا جا سکے لیکن عوام کے اوپر جو اس کا معاشی بوجھ کم سے کم پڑے اس کو کیسے سے منج کرنا ہے یہ حکومت کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے دیکھنا ہی ہوگا کہ موجودہ جو حکمران اتحاد ہے اس امتحان میں کس طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں اب آ جاتے ہیں کہ خان صاحب سے متعلق بڑی خبر کیا ہے لیکن ناظرین اس سے پہلے ابھی چھوٹی سی ایک اور خبر میری ذہن میں آئی وہ ہے نواز شریف کی واپسی سے متعلق ناظرین جب نواز شریف اور عصاقڈار کو پاسپورٹ جاری کیا گیا تو یہ ایک اندازہ لگا اور خبریں بھی سامنے آئیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاسپورٹ ملنے کے بعد نواز شریف اور عصاقڈار جو ہے پاکستان واپس آ جائیں گے ان کی واپسی کا ایک امکان پیدا ہوا تھا آج ناظرین خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹرز کی جانب سے انگلستان میں انگلینڈ میں کرونا کا نیا ویرنٹ سامنے آنے کے بعد نواز شریف کو کسی قسم کا سفر کرنے سے روک دیا گیا ہے کہ آپ سفر نہیں کر سکتے ایک جانب ناظرین یہ خبر ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف یعنی پاکستان واپس نہیں جا سکتے سفر نہیں کر سکتے دوسرے طرف ناظرین مسلم نواز کے سنے رہنمہ میاں جعویر لطیف جو کہ نومبر دسمبر دوہزار اکیس سے یہ مسلسل دعویٰ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ نواز شریف جلد پاکستان واپس آئیں گے آج انہوں نے قومی اسمبلی کے ایوان میں کھڑے ہو کے دوبارہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ نواز شریف جلد پاکستان واپس آئیں گے وہ آپ سے کب ہوگی نواز شریف کی اس کا انتظار کیا جا رہا ہے لیکن اس حوالے سے دعویٰ سامنے آ رہے ہیں لیکن واپسی کی کوئی حتمی خبر جہاں وہ سامنے نہیں آ رہی اب جو خان صاحب سے متعلق خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر لیں لیکن اس کا تھوڑا سامنے پس منظر سب سے پہلے بیان کروں گا ناجون خان صاحب کے لانک مارچ کا معاملات ہے جس پر سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے تفصیلی فیصلہ جاری کیا جس میں یہ پوچھا گیا کچھ ہداروں سے جس میں ڈی جی آئی سائی سے پوچھا گیا آئی بی کے ڈی جی سے پوچھا گیا آئی جی اسلامباز سے پوچھا گیا سیکٹری داخلہ سے پوچھا گیا چیف کمیشنر اسلامباز سے پوچھا گیا کہ بتایا جائے کہ جو سپریم کورٹ کی ڈیریکشن تھی اس پر کس حد تک عمل درامد ہوا کس نے وائلیشن کی جو پورٹیسٹر تھے وہ ریڈ زون میں کیسے داخل ہوئے انہیں رکافٹوں کو کیسے توڑا اور جو ڈی چوک پہنچنے کا خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا وہ خان صاحب نے سٹیٹمنٹ کب دیا سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے دیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد خان صاحب نے اپنے پروٹیسٹر سے کہا پارٹی کے سپورٹر ووٹر اور سیمپتائیزر سے کہا کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے تو ان سات سوالوں کا جواب سپریم کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں ان اداروں کے سبرانہان سے مانگا تھا اب ناظرین خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے یہ چند دن پہلے کا خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے جس میں خان صاحب میں ناظرین یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ ان اداروں سے ریپورٹ طلب کر رہی ہے ان اداروں کے سربراہان سے ریپورٹ طلب کر رہی ہے جنہوں نے ہمارے لانگ مارچ کے اوپر ہمارے جماعت کے ووٹر سپورٹر اور سیمپتائیزر کے اوپر ظلم کیا ان پر تشدد کیا ان پر ریاستی طاقت کا استعمال کیا یہ ناظرین خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک طریقے سے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ان اداروں نے ظلم کیا جس پر سپریم کورٹ نے ڈی جی آئی سائی سے ریپورٹ مانگی ہے ڈی جی آئی بی سے ریپورٹ مانگی ہے سیکٹری داخلہ سے ریپورٹ مانگی ہے آئی جی اسلامباز سے ریپورٹ مانگی ہے اور چیف کمیشنر اسلامباز سے ریپورٹ مانگی ہے تو خان صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لانگ مارچ کے ووٹر سپورٹر سیمپرتائیزر پر جو ظلم ہوا وہ ڈی جی آئی سائی نے کروایا وہ ڈی جی آئی بی نے کروایا وہ آئی جی اسلامباد نے کروایا وہ سیکٹری داخلہ نے کروایا وہ چیف کمیشنر اسلامباد نے کروایا یہ ناظرین خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے دوسری طرف ناظرین خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان لوگوں سے رپورٹ مانگری ہے جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا یعنی سپریم کورٹ کو بھی خان صاحب ادم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ یک طرفہ کاروائی کر رہے ہیں ان سے رپورٹ مانگ رہے ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا ٹیر گیس کا استعمال کیا تو آپ کو یہ رپورٹ طلب کرنے کے ساتھ جو دوسری سائیڈ کا موقف ہے جو سماجی تنظیم ہے ان سے بھی رپورٹ لینی چاہیے تو یہ جنہوں نے خان صاحب کا موقف اپنی جگہ پہ خان صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ جو دل میں آتا ہے جو ذہن میں آتا ہے یا جو بھی ان کے کان میں سرگوشی کر دیتا ہے خان صاحب وہ سٹیٹمنٹ جہاں میڈیا کے اوپر دے دیتے ہیں جس طرح کے سے پینتیس پنچر کا سٹیٹمنٹ آیا کہ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں پینتیس پنچر لگایا گیا لیکن جب خان صاحب سے دوبارہ پوچھا گیا ایک اور پروگرام میں ثبوت مانگے گئے تو خان صاحب نے کہا کہ وہ میرا ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ تھا سیاسی بیان بیان تھا خان صاحب اس بیان سے مکر گئے اور جب خان صاحب نے انتخابی دھاندلی کمیشن میں پہلے اپنا نام دیا کہ میں دھاندلی سے متعلق اپنا بیان ریکارڈ کراؤں گا لیکن جب بیان ریکارڈ کروانے کی باری آئی تو خان صاحب اس بات سے بھی مکر گئے اب سپریم کورٹ جو ہے سپریم کورٹ نے اس معاملے کا جائزہ لینے کے لیے کہ ہمارے اس آرڈر کے اوپر کس نے وائلیشن کی ہے ان اداروں سے رپورٹ مانگی ہے دریسی بات ہے رپورٹ اداروں سے لینی ہے اداروں کے علاوہ سپریم کورٹ جو ہے وہ مسلم ایک نواز سے رپورٹ تو نہیں مانگ رہی سپریم کورٹ پیپرز پالٹی سے رپورٹ تو نہیں مانگ رہی سپریم کورٹ طریقہ انصاب سے بھی رپورٹ نہیں مانگ سکتے اب خان صاحب جس ظلم کی بات کر رہے ہیں اگر ہم حقائق دیکھیں تو ڈی چوک پر تو سپریم کورٹ نے آنے کی اجازت نہیں دی تھی خان صاحب کو یہ تو پتہ چل گیا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ رکاوٹ ختم کر دے جائیں گی آپ کو جو ہے وہ آنے کی اجازت ہوگی راستوں میں رکاوٹ نہیں ہوگی کسی کوئی سن کا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن خان صاحب نے سپریم کورٹ کا جو آرڈر کا دوسرا حصہ تھا کہ آپ نے جی نائن ایچ نائن میں جانا ہے اس آرڈر کو خان صاحب نے نظر انداز کر دیا اور پھر خان صاحب نے اپنے پروٹیسٹر سے کہا کہ آپ نے ڈی چوک پر جانا ہے جی نائن پر نہیں جانا ہے ایچ نائن پر نہیں جانا تو یہاں پر پہنچنے کے لئے ذریعی سے بات ہے کہ ریڈ زون کا ایریا ہے پولس کی جانب سے رکاوٹیں پیدا کی گئی تھی رکاوٹیں کھڑے کی گئی تھی تاکہ مظاہرین جو ہے وہ ریڈ زون نہ پہنچ سکے ریڈ زون کا تحفظ کیا جا سکے تو وہاں پر جو مضامت ہوئی وہ لیگلی پولس کی جانب سے کی گئی اور جو پروٹیسٹر کی جانب سے درختوں کو آگ لگائے گئی املاک کو پرائیویٹ املاک کو سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا ایمبلنس کو نقصان پہنچایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولس وین تھی اس کو نقصان پہنچایا گیا تو یہ تو خان صاحب نے جو ہے وہ سارے ان کے پروٹیسٹریں سب کچھ کام کیا خان صاحب نے لوگوں کو بھارا کہ آپ نے ڈی چوک جانا ہے تو اس پہ تو باس پوس خان صاحب کی ہونی چاہیے لیکن خان صاحب الٹا قومی سلامتی کے اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ پر عدم اعتماند کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ ناظرین آج کا ہمارا پرگرام امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے ہوگا اب تک کے لئے اتنا ہی امید کرتے ہیں